جی اسلام علیکم ہلو ہلو سلام اسلام بیٹا مرسل کی اپنی بینٹس تخارہ کروانا تھا جی بتائیں نام میں والڈا کا نام سپیا لڑکی کا نام یاس ہے ان کی والڈا کا نام بلکیس ہے بینہ کا نام شاہد بینہ کا نام شاہد ہے ہمیں دس اندر اندر شادی کا دے رہے ہیں بینہ کا نام کیا بتایا ہے نام اسلام والڈا کا سپیا اور رڑکے کا نام ریاض والڈا کا نام بلکیس بیٹی نے جو سوال کیا ہے تمام طرح ناظرین نے سوال کو سنا ہوگا بے شمار جگہوں پر ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ایسے لوگ جن کی جوان بیٹیاں ہیں ان کے گھروں میں رشتوں کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں لیکن ایک بہت بڑی پریشانی والی بات یہاں بھی آتی ہے کہ رشتہ آتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا ہوتا ہے اور لوگ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں دائیں بائیں سے پتہ کرتے ہیں جناب ابھی کچھ ہی عرصے سے یہاں پر آکے انہوں نے قرائے پر رہنا شروع کر دیا ہے اور کہتے ہیں جناب اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی شرط ہوتی ہے کہ ابھی دس بارہ دن کے اندر ہمیں نکاح دیا جائے دس بارہ دن کے اندر ہمیں شادی کرنی ہے بڑا ضروری ہے بچے کی ماں بیمار ہے کبھی کہا جاتا ہے بچے نے باہر واپس جانا ہے ناظرین سے یہاں پر گزارش ہے بیٹیوں کے رشتے دیتے وقت بہت مرتبہ سوچا کریں بہت مرتبہ سوچا کریں اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرنی چاہیے لیکن رشتہ آ جائے اس کی تحقیق کرتے ہیں کتنے عرصے سے وہاں پر رہ رہے ہیں کسی دینی اور روحانی بندے سے جا کے اس سے بارے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کارہ کیا جائے تو پتہ چل جائے گا اور ہوتا پھر کیا ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے جناب بندہ تو دو کے بارے تھا جو کراہ دار رہتے تھے وہ پتہ چلتا تھا لوگ اچھے نہیں تھے تو ناظرین سے گزارش ہے جہاں پر بڑی جلدی جلدی کہا جی فٹو فٹ ہم نے شادی کرنی ہے چند دن رہتے ہیں ایک ہے خاندان کے اندر رشتہ داروں میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں جان پہچان ہے اچھا ہے لنک ہے خاندان ہے اپنا اس میں ٹھیک ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جن کو آپ جانتے نہیں ہیں کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ پانچ دس دن کے اندر شادیاں نہیں کرتے ورنہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بیٹی سے بھی گزارش ہے بہتر حل یہ ہے کہ استخارہ خود کریں حالات کے مطابق گزارش ہے کہ اس کو لیٹ کر لیں تحقیق کر لیں انویسٹیکیشن کر لیں زیادہ بہتر ہوگا اس دوران کوشش کریں کوشش کریں سورت یاسین صبح و شام تین تین دفعہ پڑھیں لیکن یاسین شیف کا ساتھ ترجمہ پڑھیں قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو پھر مزا آئے گا وظیفے پڑھنے کا تاکہ سمجھ تو ہے کہ ہم کہاں پر اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہے ہیں کون کون سی حکم عدولیاں کر رہے ہیں کہاں کہاں پر اللہ ہمیں کیا کیا حکم دے رہے ہیں کہاں حقوق اللہ بات کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر صورت یاسین پڑھی جائے تو اللہ تعالی بہتری کے اسباب پیدا کر دے گا